کیا لکھا ہوا ہے؟ کہاں کی چھپیوی ہے دیکھو اور یہ کس کی ہے؟ فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری سرفراز اکیڈمی دیوبند یو پی کی چھپیوی یہ کتاب ہے دارالوم دیوبند کے بہت بڑے فخر المحدثین ہیں ان کی کتاب ہے یار ہم نے جو بھی کہا نا عقیدہ امام صاحب کا نہیں ہے ان کا نا 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 یہ دیکھو اللہ انہوں نے عقیدے میں کوئی اور امام بنایا ہوا بیچاروں نے بڑے ہوشیار لوگ ہیں یہ فقہ میں کوئی اور امام ہے سلوک میں کوئی اور امام ہے عقیدے میں کوئی اور امام ہے یہ دیکھو حضرت فخر المحدثین فرماتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں جاننا چاہیے کہ ہم صفحہ نمبر تیویس ہے ہم اور ہمارے مشایخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ ہم اور ہمارے مشایخ پورے دیوبند کے اور اس پہ تین سو علماء دیوبند کے سائین اور دس خطیں ہیں یہ بھی سن لو اور یہ دیکھو اتفاق سے کھل گیا صفحہ نمبر 186 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب خلاصے عقائد علماء دیوبند ہے علماء اہل سنت الجماعت کے عقائد ہیں یہ اس سے انحراف کرنے والا اہل سنت گروہ سے خارج ہے اچھا خیر ان کے عقیدے کیا ہیں وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے اب جو یہ عقیدے مانے وہ اہل سنت جو نہ مانے وہ سوچو خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے ان کا عقیدہ سنو ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہتے ہیں کہ جناب رسول پاک کے جسم مبارک کو جو زمین چھوئے ہوئے ہیں علی الاطلاق وہ افضل ہے کعبہ سے علی الاطلاق افضل ہے عرش سے اور کرشی سے یہ دیکھ یہ عقیدہ میں ایک بتا رہا ہوں عقیدہ ان کا سنو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم جو ہے یہ صفحہ نمبر ونتیس ہے اور یہ صفحہ نمبر اللہ آپ کا بھلا گرہ دیویس کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے علماء اور مشایخ ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں فروعات یعنی یہی آمین رفیدین یہی سمجھ لو نیت یہاں بانا جائے یا وہاں بانا جائے گردن پہ مسا کی جائے اسی میں ہم کو گھما کے رکھا ان مولویوں نے اور میں جنہیں یہ غیر مقلد کہتے ہیں میں ان اہلِ حدیثوں سے یہ کہنا چاہوں گا ذرا تم ان دائروں سے باہر نکلو تم کو تو انہی میں گھما کے رکھا گیا ہے اور امت کے سامنے یہ بتلایا گیا ہے کہ ہمارا اور ان کا صرف آمین رفیدین کا اختلاف ہے نہ 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 ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے ہمارا بنیادی اختلاف ایمان اور عقیدے کا ہے کیونکہ ایمان اور عقیدہ یہ مشرکانہ ہے بدتیانہ ہے کتابوں سے ان کے ظاہر ہے آمین رفیدین کے مسئلے ہم بعد میں حل کر لیں گے یہ دیکھو کہتے ہیں فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام حسین مقتدائے خلق تمام مخلوقات کے مقتدائے پیشوہ کیوں ہیں امام عاظم ابو حنیفہ نعوذ باللہ تو پھر امام شافعی کے پیش امام شافعی اور امام مالک اور امام حمل کہاں گئے بھائی اگر تمام مخلوقات جن پری اور جناب انسان اور جانور سب مخلوقات ہیں نا سب کے پیشوہ کون ہیں حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نومان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہم فروعات میں مقلد ہیں ہے نا جزیات میں اچھا اصول اور عقیدوں میں ہاں اصول اور عقیدوں میں پیروکار ہیں امام ابو الحسن عشری اور امام ابو منصور ماتریدی کے سنو عقیدہ امام صاحب کا انہوں نے بولو ان سے پوچھو کہ اے علماء دیوبند حضرات میں بڑے عدب سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ عقیدے میں کونسی خرابی تھی کہ عقیدے میں ان کو صاف کر دیا آپ نے اور اصول اور عقیدوں میں آپ نے دو دو امام بنائے اب جب ایک امام کو انہوں نے چھوڑا امام عاظم حضرت محمد رسول اللہ تو پھر دیکھو کتنے کتنے امام بنانے پڑ رہے ہیں ان بیچاروں کو اللہ توفیق دے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اقتصادیات میں بھی معاشیات میں بھی عقیدے میں بھی عمل میں بھی اخلاق میں بھی زندگی کے ہر گوشے اور میدان میں ہمارا ایک ہی امام ہے اور وہ امام ہے حضرت محمد الرسول اللہ لیکن ان بیچاروں نے ایک امام کی راہ چھوڑی اور دوسرے امام کو پکڑا تو دیکھو کتنے امام بنا رہے ہیں امام ابو حنیفہ کو کہاں چھانٹ دیا فروات میں یہ بتاؤ تمہارا سگا جو ہو وہ سگا بھائی ہے یا جو پھپو کے پھپوزاد بھائی کے سالے کا ساڑو وہ تمہارا سگا ہے بولو سگا وہی ہے جو خون کا اصل جہاں ہے جڑ 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 تو امام صاحب کی کٹ کر دین ہونے شاخوں میں گھوم رہے ہیں تو شاخوں میں تم نسبت کس کو کر رہے ہیں پورا دین امام ابو حنیفہ کی طرف لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے پورا دین امام صاحب سے انہوں نے جڑ کٹ دی ہے امام صاحب کی امام صاحب کی جڑ سے الگ ہیں یہ کہتے ہیں پیروکار ہیں ہم امام ابو الحسن اشری اور ابو منصور ماتوریدی کے اور یہ دونوں اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں اور کیا ہوا اور طریقہ سوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلہ آلیہ حضرات نخشبندیہ چشتیہ اور سلسلہ بہیہ قادریہ طریقہ مردیہ مشایخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہ دیکھو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے علماء اقائد دیوبند اہل سنت جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لانتیں اور اللہ ان کو ہدایت ادا فرمائے ہم ہمیشہ ہدایتی کی دعا کریں ہمارا کام نہیں ہے کسی کے اوپر لانتان کرنا اللہ ان بھائیوں کو ہدایت ادا فرمائے ہم یہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ہیں ایک بے آقل نے کوئی دلیل کہیں اقل ہو تو دلیل دیں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ چار اماموں کی مثال کہنے لگے اگر تم کو ریاد سے اگر ہائل جانا ہو اور تم بس اسٹاب کہنے لگے میں بس اسٹاب پہ آیا میں نے دیکھا کہ چار بسیں کھڑی ہوئی ہیں میں نے کہا یہ بس کہا جائے گی کہنے لگے ہائل جائے گی یہ بس کہا جائے گی ہائل جائے گی یہ کہا جائے گی ہائل جائے گی بولے یہ کہا جائے گی بولے ہائل جائے گی کہنے لگے چاروں ہائل جائے گی تو فرق بولے یہ لگزری بس ہے یا اسپیشل بکس ہے یا پسنجر ہے یا ایکسپریس ہے یہ لوکل بس ہے لیکن بسیں چاروں کہا جا رہی ہیں ہائل ہی جا رہی ہیں تو پھر کسی بھی بس پہ بیٹھ لو ہائل ہی تو جا رہی ہیں تو ہم جو بس پہ بیٹھ لیں لگزری بس پہ امام آزم کے بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جا رہی ہے جنت کو ہم نے کہا بیٹا مثال تو بڑی اچھی تھی تم نے لیکن ہمیں ذرا بتلاو ان چاروں بسوں سے بھی پہلے کوئی بس اس بس اسٹاب پہ تھی یا نہیں تھی جو جنت میں جانے والے ہیں بھئی جو لوگ ان سے پہلے تھے کیا وہ پیدل ہی بھاگے جا رہے تھے اماں اگر وہ پیدل ہی جا رہے تھے تو بہت اچھے تھے وہ جنت پا کے گئے وہ ہاں تجھے لگزری ہے اور یہ اور ایک صاحب کہنے لگے میں اختلاف کیوں کرتے ہو اسلام کے چار دروازے اسلام کے اسلام ایک گھر کی طرح ہے اسلام ایک گھر کی طرح ہے چار دروازے اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی گھر ہی میں آ رہا شہر میں آ رہا ہے اسلام ایک شہر کی طرح ہے اس شہر کے چار دروازے اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا اس دروازے سے جو آ رہا وہ بھی شہر میں آ رہا اور اس دروازے سے جو آ رہا وہ بھی شہر میں آ رہا تو چاروں ایک ہی شہر میں آ رہے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا اختلاف کس بات کا یہ جدے میں ایک آدمی نے شبہ کی اللہ ہم نے کہا ماشاءاللہ سوال تو واقعی شبہ بڑا ہو سب کو واقعی سی بات ہے پھر اختلاف تو ہمارے ایک بزرگ تھے ان سے اصل میں یہ سوال ہوا تھا انہوں نے کہا کہ واقعی تم نے شبہ تو امت کو گمراہ کرنے کے لئے ہم تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتلاو کہ یہ چاروں دروازے چاروں امام ہیں تو یہ چاروں مذہب کب یہ اس کی پیدائش ہوئی ایجاد کب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چار سو برس کے بعد چار سو برس کے بعد یہ چار مذہب بنائے گئے ہیں اماموں بیچارے تو مر گئے ان کا تو کہیں پتہ لیتا نہیں وہ غریب تو ان کے اوپر چار سو برس کے بعد یہ مذہب بنائے گئے تو بولے چار سو برس کے بعد یہ چاروں مذہب بنائے گئے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو شہر اسلام کا تھا چار سو برس پہلے کیا اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا ہے کیوں تو بولے اب کیا کرے ہیں اب پھسیر نیہ کہاں آپ کیا کرے ہیں بولے تھا تو بولے تو وہی دروازہ بتاؤ نا امت کو یہ تو بعد میں کھولے گئے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے بھائی بھائی وہ دروازہ بتاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا اس شہر میں داخل ہونے کے لیے تو یہ بڑا گھما پھیرا کے بیچارے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے کہتے ہیں جی غیر مقلیت جو تقلید نہیں کروگے تو پھر یہ ہوگا کہ تم اپنے مرضی کے مطابق جو چاہوگے کروگے ربی رہ روی پیدا ہوگی ان سے کہتو آج اپنے آپ کو سوادع آزم کہتے ہو دنیا میں کہتے ہو کی نہیں کہتے ہو پاکستان ہی کو لے لو بہت اکثریت ہے تو اکثریت ہے ہندوستان میں بھی اکثریت ہے تو پھر اللہ کی رحمت تو اکثریت پر نازل ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے پھر یہ لانت کیوں برس رہی ہے کیوں جوتیں ہم کھا رہے ہیں بولو اکثریت ہے یہاں دیکھو مملکت سعودی عربیہ کے اندر کتاب و سنت کے ماننے والوں کی اکثریت ہے کی نہیں ہے امن و سکون کی برکہ برس رہی ہے کی نہیں برس رہی ہے ایک ٹرک بھر کر کے سونا لے کے چلے جاؤ تمہارا اقامہ کاغذ صحیح ہو ہر ریاض سے تم دمام جاؤ کوئی تمہیں ٹیچ کرنے والا نہیں ہے کہ گاڑی میں اس ٹرک میں کیا ہے یہ ہے امن و شانتی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان ہیں وَلَمْ يَلْبِسْهُمْ وَلَمْ يَلْبِسْهُمْ وَلَمْ يَلْبِسْهُمْ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں خلط ملت کیا تو صحابہ نے کہا اینا لا یظلم یا رسول اللہ ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا یہ تھپڑ مارنا کسی کو گالی یہ ظلم نہیں بلکہ حضرت لغمان نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا انہِ شِرْكَ لَزُلْمُ نَعْزِيمُ شِرْكَ سب سے بڑا ظلم ہے یہاں یہ ظلم مراد ہے کہ اپنے ایمان کو اگر تم نے ظلم سے نہیں خلط ملت کیا ہے تو لَهُمُ الْأَمْنُ انہی کے لئے امن اور شانتی ہے اور انہی کے لئے ہدایت بھی ہے تو اللہ کے فضل سے ہدایت بھی مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہے اور امن اور شانتی بھی اللہ کے فضل سے یہاں موجود ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں توحید و سنت کی حکمرانی ہے یہاں توحید و سنت کا راج ہے اور جس دن توحید و سنت کی دعوت اس ملک سے ختم ہوگی اور یہاں کے عمراء اور یہاں اللہ نہ کرے جب تک توحید و سنت کی سرخ روئی موجود ہے اللہ کے رحمت اور اس کے کرم کی برکہ برس رہی ہے اور جس دن ختم اس دن سب کچھ ختم یاد رکھو تو یہ ہے یہ ہے اصل چیز سمجھ لیں آپ تو اکثریت اور اقلیت نہیں یہ اس پر ناز نہ کرو بلکہ اکثر قرآن میں آپ دیکھیں اکثریت کو جاہل اکثریت کو بے ایمان اکثریت کو جہنمی اکثریت کو جو ہے برباد بتلایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لئے اللہ سے توبہ کرو ہمارے سبھی ساتھیوں کو خوشی ہوئی کہ آپ الریاض میں تشریف لائے اور اپنے علم سے ہم کم پڑھے لکھے لوگوں کو نمازیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے آمین امت مسلمہ کو جو کئی فرقوں میں بٹی ہے اور انتشار کا شکار ہے قرآن و سنت کو ہی مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ کی کیسٹوں کے ذریعے ہم لوگوں کو کافی حد تک قرآن و سنت کو پڑھنے اور سمجھنے کا بہرحال سوال کریں سوال یہ تو تسلی کی باتیں ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اچھا آپ کو دیوبندی بریلوی کہتے رہتے ہیں نجانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں بہرحال اور ساتھ سو چیاسی بٹابان کے علاوہ کوئی خرافاتوں میں ملوز رہتے ہیں تو سوال نمبر ایک تراوی کی نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کی کوئی حدیث ہے جی ہاں اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو سحی بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم زکوان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قرآن لے کر کے لوگوں کو تراوی کی نماز پڑھایا کرے قیام اللہ لے پڑھایا کرے کوئی حرج نہیں ہے ہم لوگ جس جگہ کام کرتے ہیں اس سے تھوڑا دور اور جو لوگ اتراز کرتے ہیں ان سے اب میں کیا بتاؤں مسائل پہ میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ میرا مقصد عقیدے کی صلاح ہے مسائل فقہ کے اندر تو ایسے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن نہیں یہ تو عملے کثیر فلاں ہیں چھوڑو یار چھوڑو بری بیاد ہے ہم لوگ جس جگہ کام کر ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر عورت سامنے ہے اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے اور اس کے اوپر نظر پڑ گئی تو نماز اس کی ہو جائے گی لیکن اگر قرآن کھلا ہے اور نماز اور نظر پڑ گئی تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی استغفراللہ چھوڑیں آپ یہ فقہ کی موشہ کافیاں ہیں میں ان مسائل میں نہیں داخل ہونا چاہتا ہم لوگ جس جگہ کام کرتے ہیں اس سے تھوڑا دور مسجد ہے ہم لوگ مسجد کی اذان سے ورخشاب میں نماز جماعت کے ذات پڑھ لیتے ہیں کیا بغیر اذان ہماری نماز ہو جائے گی کیا مسجد کی اذان کافی نہیں ہے حدیث کی روشنی میں واضح کریں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انشاءاللہ اگر آپ قریب ہیں تو انشاءاللہ اسی اذان سے نماز ہو جائے گی آپ تکبیر کہہ کے نماز اپنی پٹھ لیں اور اگر اذان بھی کہہ لیا تو کوئی حرج نہیں تورک رکعت پر کرنا ہے یا فرض دو رکعت پر بھی کر سکتے ہیں تورک چار رکعت پر کرنا ہے یا فرض اس میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں دو رکعت پر بعض لوگ کہتے ہیں آخری تشہود میں تورک کرے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں توسو ہے یعنی کی جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے دونوں ثابت ہیں لیکن جو یعنی حسن بتلایا گیا جیسے امام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخری جو رکعت ہے آخری ہے نا اس میں تورک کرنا چاہیے چاہے وہ دو رکعت کی ہو یا چار رکعت کی ہو گھٹنا کھولنے سے کیا وضوع ٹوٹ جاتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیا ایک حدیث کچھ ایسی ہے جو سنت حسنہ جاری کرے گا اس کو سوا ملے گا اور جو اس پر عمل کرے گا بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سنت حسنہ جاری کرے گا یعنی جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے اب وہ اس کو جاری کر رہا ہے تو اس کو سوا ملے گا وہ بیدت حسنہ نہیں ہے اس سے لوگ بیدت حسنہ مراد لیتے ہیں نعوذ باللہ وہ بیدت ہے ہم لوگوں کمپیوٹر کے ذریعے یعنی ای میل انٹرنیٹ کے ذریعے تبلیغ پر توجہ دینی چاہیے بے شک دینی چاہیے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ قرآن کے ترجمے احادیث کے کڑلک لے لے گڑ کے بخاری کے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلائیں اللہ آپ کو توفیق